ابھی انڈیا پہلا آرہا اس کے بعد چار ہم نے تو کہہ دیا آنکھ بند کر کے آنکھ بند کر کے بھی کہے تھے آگے دیکھ کر کہے تھے ہمیں بھی بتاتا ہی تو سیالکوٹ کی بوٹی ہے اس کی ٹانگوں میں ترہا دم نہیں ہے کہ یہ جیس والا اور نیچے شیوم دوبے جو ابھی بسنے دو میچی سے آئے ان کو کرا سکے روی بسٹو ہے اور کونچہ خلیل ہے آج تو دیش کمال ہے آج چار چار چھکے سینچو مار رہے ہیں انتالیس بالوں میں پچاس اہلات تو دیکھو چالیس پہ تین آؤٹ چھوڑ کے چلے گئے کپتان بھی ابھی شیخ بھی اور جیس وال بھی دو چھکے آگئے ہیں پیچھے اٹھڑ گئے یار تو اس کے اندر رضا کو چھکے نہ مار تو کہہ مد آجے گی پاکستان مارے کچھ گھنٹے ہیں نا جو انڈیا جیسے دن وہ پہلا میں اچھا رہا تھا تو یہ بڑا جو گھٹر سے نکل رہے تھے بھائر آپ کے پچھلے زمباوے کے ساتھ کیا سٹیٹ ہے آپ کی پاکستان شہین چھے میچو کی سیریز میں پانچ ایک سے حال کر آئی تھی آپ کی مین 11 پاکستان پیل گئی آئی ہویا زمباوے سے کہ انڈیا کی کرکیٹ ہے اور انڈیا آپ سے سو سال آگئے ہیں سو سال سوچنا بھی مات ادر جانے کا دوبے کی شاندار بیٹنگ سینجو کی بیٹنگ پراغ بھی ناڈ بیٹنگ دیکھیں وہاں پہ اگر سکسٹی آرڈرن کی پارٹیشپ نہ آتی ہندوستان کبھی بھی وان سکسٹی سیون تک نہ جاتا بھائی موزہ ربانی اور نگاروے کو آپ مار رہے ہیں جو مار ہی نہیں کھاتے جو کنٹی نہیں کھاتے وہ آپ مار ہیں ایک سو سات میٹر سو پلس میٹر کے چھکے باہر چھکے جا رہے ہیں اس کے باوجود یہ ہیں انڈیا کے جوا کھلاڑی جن سے دنیا میں بہتر کوئی بھی نہیں ہے یار زمبابی کی ایک پروپر تگڑی انٹرنیشنل سائیڈ ہے ٹیس سائیڈ ہے جس نے پاکستان کو ہرایا ہوئے ہمیں ٹربل میں ڈالتی ہے ہر بار اس کے حلاف انڈیا کے جنگ سرز پہلے میچ کو چھوڑ کے بار 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 ٹی ٹونٹی کرگڑ میں جہاں کوئی بھی کسی کو بھی ہرا سکتا ہے وہاں اپنی ڈومینیس پروف کر رہے ہیں یار یہ جو انڈیا کی ٹیم کھیل رہی ہے نا اس کی جو بیٹنگ ہے ہاس کر کے یہ ہماری مین جو ٹیم ہے جو وائلڈ کپ کھیل رہی تھی بابر الیون اس سے لاکھ درجے بہتر ہے یہ سارے ذمہ داری لیتے ہیں ایک آؤٹ ہوتا ہے دوسرا آکے مارتا ہے دوسرا آؤٹ ہوتا ہے تیسرا میس نکال کے لے کے چلا جاتا ہے یہ ہوتی ہے ٹیم تو ہماری ٹیم میں تو ایک آؤٹ ہو تو تو چل میں آیا والا کام شروع ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے بندہ جو باہر جائے گا ہوا لوگ آنے تھوڑی سی اور واپس آئے گا تو یار ساری ٹیم آؤٹ ہوگی ہمارے کو پہلا ٹی ٹوین ٹی ہارنے کے بعد انڈیا کے جوا کھلاڑی اس طرح سے کم پیٹ کریں گے مجھے پتا تھا اچھا کھیل پیچ کریں گے با ٹائم ایکسپیکٹنگ کے زمبابے فائٹ دکھائے گا وہ زمبابے جو ہمیں اتنی فائٹ دکھاتے ہیں ہمیں آراد دیتا ہے انڈیا کے جنگسز کا آگے ٹھوس ہوگے رہ گیا انہوں نے پراپر ڈومینٹلی وہ جب بابر آزم کو انگلیس کے ایک بات آتا ہے نا ڈومینٹلی 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 وہ انڈیا کے جنگسز کر کے دکھاتے ہیں یار اس طرح کے ہائی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انڈیا ینگ ٹیم نے بہت ہی زبردست پرفارمنس دکھائی ہے زمبابے کے خلاف آج کا میچ چوتھ پانچوہ ٹی ٹوینٹی میچ بھی انڈیا ٹیم نے جیت کر جو ہے وہ سریز چار ایک سے جیت لی ہے آج کے میچ کی اگر ہم آپ کو بتائیں تو سنجو سمسن نے بہت ہی زبردست بلے بازی کی ہے ٹریپر رنز بنائے ہیں اس کے بعد لنکو سنگ نے پندرہ رنز بنائے ہیں شیوام دوبے نے بارہ گھندوں پر چھبیس رنز بنائے ہیں اور سات چار اوار میں پچیس رنز دے کر دو وکٹس بھی شیوام دوبے نے لیے ہیں بہت شاندار پرفارمنس دکھائی ہے اور مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی شیوام دوبے کو دیا گیا ہے بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے اس کی اور اس طرح سے انڈیا اپنے ینگ پلیروں کو زیادہ موقع دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی کرکٹ کافی زیادہ بہتری کی طرف جا رہی ہے اور ان کا فیوچر برینڈ ہو رہا ہے اسی وجہ سے ورلڈ کپ دوہزر چوبیس بھی وہ جیتے ہیں لیجنڈ ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی چیمپین بنی ہے اور ساتھ ہم آپ کو بتائیں تو ان کی ینگ ٹیم نے زمباوے کو بھی ارائے اس لحاظ سے ان کی ٹیم کی بہت زبردست اور آؤٹسٹائنڈنگ پرفارمنس جا رہی ہے یہ سارا کریڈٹ بی سی سی آئی کو جاتا ہے جنہوں نے ینگ پلیروں کے اوپر انویسمنٹ کی ہے اور وہ آج ان کی انویسمنٹ جو ہے وہ کام آ رہی ہے